چھپ کرو چھپ کرو ہمیں کچھ نہیں ہوتا اللہ کی مرضے کے کام ہے ٹھیک ہے نا ویسے بھی انکل بہت ممار تھے چھپ کرو چھپ کرو چھپ کرو چھپ کرو کچھ نہیں ہوتا اس کا اوپر والا ڈھکت نہیں ہے لینکو بہت گرمی ہوتی ہے کیونکہ تو پھر نہ اس میں ہم بھرپ ڈال گئے اسلام علیکم میرے پیارے بیواز تو کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیرہ سے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی بلکل ٹھیک تھاڑک ہیں تو جتنی بھی میری پیاری بہنیں ہیں بھائی ہیں دکھ و تکلیف میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کی دکھ و تکلیف ضرور کرے تو اسی نیت دعا کے ساتھ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور آغاز کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی بھی کیسٹو ہوتی ہے کہ آپ نے ہماری چینل کو حساب کرنا ہے تو ویباز صبح سے میں اپنے گھر میں آئی امی کی گھر تو انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ انکل جو ہے کوت ہو چکے ہیں تو میں بہت زیادہ روئی اور بہت زیادہ اداس ہو گئی کہ بہت اچھے نسان تو پیارے بیورز تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ میں سب بہنیں اور بھائی خیرے سے ہوں گے اور میری ہمیشہ دعا ہوتی ہے اپنی سب بہنوں اور بھائیوں کے لیے جو اتنے پیارے پیارے کومنٹس کرتے ہیں اور کومنٹس کر کے ہمارا دل جیت لیتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے اس طرح جب آپ کومنٹس کرتے ہیں تو اللہ تعالی آپ سب کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے ہماری دعایں ہمیشہ آپ سب کے لیے ہیں آپ دیکھنے والوں کے لیے ہیں اور بہت زیادہ افسوس ہوا ہے مجھے جب مجھے وائس ملی کے انکل جو ہے فوت ہو گئے ہیں میں آج آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے چینل شروع کیا تھا آپ ہی اور میں نے تو یقین جانے ہمارے پاس جو بیلس ڈلوانے کے پیسے ہوتے ہیں پیکج لگوانے کے وہ پیسے نہیں تھے اور ہمارا چینل بھی مونٹائز نہیں تھا اور ہمارے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں تھا اور کوئی ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا بہت ہی مشکل ٹائم تھا جب اس انکل نے ہماری ہیلپ کی ہمیں تھوڑے پیسے بھیجے جس سے ہماری زندگی کی کچھ پریشانیاں جو ہے وہ حل ہو گئیں ہم پیکج لگوا کے جو ہے اپنی ویڈیو بناتے تھے اور ویڈیو جو ہے تھوڑے آرام سے جب انسان کے پاس کچھ ہوتا ہے تو یعنی پیکج لگوانے کے پیسے ہوتے ہیں تو آرام سے بندہ ویڈیو بنا سکتا ہے ٹینشن نہیں ہوتی گھر کا کھانا پینا بھی جو ہے وہ چل جاتا ہے اور پھر میں ویڈیو بنانے کے بعد کام پہ چلا جاتا ہوں تاکہ دو سو چار سو وہاں سے بھی مل جائیں اور گھر کا سسٹم بھی چلتا رہے اس وقت کام بھی نہیں مل رہا تھا اور یہ جو انکل ہیں انہوں نے ہماری بہت زیادہ سپورٹ کی ہے تو وہ ماشاءاللہ سے جو ہے بہت اچھ انسان تھے لیکن انہوں نے زندگی میں بہت ساری تکلیفیں بی بی برز دیکھی ہیں ان کی نظر جو ہے وہ آنکھوں کی نظر جو ہے وہ جا چکی تھی ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا اس کے بعد ان کو شوگر ہو گئی تھی پھر جو ہے شوگر کی وجہ سے ان کا جو ایک پاؤں تھا وہ خراب ہوا ہے تو ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ آپ کو یہ پاؤں جو ہے وہ کٹوانا پڑے گا اس طرح جو ہے وہ یہ آگے جو ہے بیماری پھیل سکتی ہے تو پھر انہوں نے وہ پاؤں کٹ دیا ہے تو آپ سوچیں جس بندے کا پاؤں کٹ جائے تو کتنی جو ہے تکلیف ہوگی کتنی جو ہے پین ہوگی اس پین کو وہ کیسے جو ہے برداشت کر سکتے ہیں پھر انہوں نے پھر بھی اس کو برداشت کیا پھر انہوں نے کہا ہے کہ نا جیسے پاؤں کٹ گیا تو کچھ دنوں بعد آئے وہ چیک اپ کے لیے ڈاکٹرز نے دیکھا کہ اب تو اس کا ٹانگ کا مسئلہ ہو گیا ہے تو یہ آپ کی جو ٹانگ ہے یہ بھی کٹ نہیں پڑے گی تو میں خود یقین جانے بہت مجھے اس وقت جو ہے یہ سن کر صدمہ ہوا ہے کہ پہلے پاؤں کٹ گیا ہے اب جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ٹانگ آپ کی کٹ جائے گی تو پھر ان ڈاکٹرز نے ٹانگ بھی کٹ دی ہے اس کے بعد وہ چار سے پانچ دن کیونکہ بڑے تھے عمر بھی کافی تھی ٹانگ بھی انہوں نے کٹ دی ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ عرصہ جو ہے نہیں جی پائے اور اللہ کو پیارے ہو گئے تو ہماری سب دیکھنے والوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ان سب کے لیے جن کے ماں باپ جو ہے اس دنیا میں نہیں ہے سب کے لیے آپ دعا کریں اور ان کی فیملی کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو صبر دے اور آپی کو بھی صبر دے رونے لگتی ہیں میں نے جیسے ان کو بتایا تو یہ رونے لگیں میں سب میں برداشت کر کر کے تھک چکی ہوں اور میرا دل بوز یادہ کمزور ہو چکا ہے بالکل صحیح بات ہے جب میں کوئی بات سنتی ہوں تو میں رونے لگتی ہوں کیونکہ مجھے بوز یادہ دکھ ہوتا ہے کیونکہ میں آپ دکھ سہے سہے کر اپنے شوہر کے پریشانیاں جب انسان کو ہوتی ہیں تو تھک جاتا ہے بندہ پریشانیوں سے پھر رونے کے علاوہ کوئی اور حال نہیں ہوتا کیونکہ بھی بات میرے شوہر کے ساتھ بھی کچھ ایسا چل رہا ہے کیونکہ گرمی کی وجہ سے ان کی آنکھیں جو ہے بہت زیادہ لال ہو چکی ہیں اور بہت زیادہ گرمی ہے جہاں بہت زیادہ تو وہ نہاتا بھی نہیں ہے تو کیا کروں ماندب ان کو بندہ کہتا بھی ہے تو پھر بھی وہ ان کی بات نہیں مانتے ان کا مائنڈ کچھ اس طرح سے ہے تو آبیور نے آپی کے ہسپینڈ کے لیے بھی دعا کرنی ہے سب کے لیے کرنی ہے آج ماری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں آپ نے سب کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی مقصد فرمائے اور جو زندہ ہیں اور بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفاہ دے ہم سب یہی نظر کے لیے دعا کرتے ہیں ہم ہر وقت اپنے دیکھنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جسی طرح سلامت رکھے اور جس طرح آپ ہمارے ساتھ دے رہے ہیں انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے اور ہمیں کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف ہماری اتنی ہیلپ کریں کہ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ٹھیک ہے ہم آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی چینل میں سے دے گا تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے تو اب بھی آپ ہی چلتے ہیں آگے تھوڑا سا بھی دکھاتے ہیں تو بہت دکھ ہوئے ہیں انکل کی دعا ہاں انکل کی بات تو سم کر مجھے بھی بہت زیادہ دکھ ہوئے بہت زیادہ پریشانی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ان آپ کو بہت زیادہ صبر دے اور ان کی پوری فیملی کو صبر دے اور انشاءاللہ ان کی جو ابھی تک نماز جنازہ جو ہے وہ نہیں ہوئی جیسے وہ ہوگی تو اس کے بعد انشاءاللہ دعوت کا احتمام بھی کریں گے تو ان کے لئے دعا بھی کروائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے تو اچھے لوگ بہت کام ہوتے ہیں بہت کام ہوتے ہیں جو غریبوں کا خیال کرتے ہیں جن کا دل بہت نرم ہوتا ہے کسی غریب کو دیکھ کر برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی ضرورت کی چیزیں بھی ان کو دے دیتے ہیں تو اس طرح کے لوگ بہت کام گرمی بہت ہے بیورس گرمی بہت ہو چکی ہے تیمپریچر تقریباً دن کو ہوتا ہے 45, 48 40 ہوتا ہے تقریباً چالی سے اوپر ہوتا ہے بہت زیادہ یہاں گرمی ہے تو بیورس چلتے ہیں ابھی جو ہے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ جو ہے کپاس ہوگی ہوئی ہے اور اس میں جو ہے کافی سارے لوگ جو ہے محنت کر رہے ہیں مزوری کر رہے ہیں گاس وغیرہ توڑنے آتے ہیں جانوروں کے لئے ہم نے بھی صبح صبح توڑ لیا تھا جانوروں کے لئے میں نے اپنے ایک ہماری ابھی تو گائیں بچی ہے تو ایک بکری ان کے لئے میں نے توڑا تھا اور کافی سارا اور شام کا بھی میں نے بنا لیا تھا اور صبح کا بھی تو پیارے بیورس ہم گھر پہنچ چکے ہیں اور صبح کا ناشتہ میں نے نہیں کیا تو آپی سے کہتا ہوں کہ کچھ بنا لیں کھانے کے لئے بھائی کیا بنا لیں گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے اور گھی بھی ختم ہو چکا ہے گھی ختم ہو گیا ہے چلیں کوئی بات نہیں ہے آپ ایسا کریں کہ لسی لے آئیں ہم سائیوں سے چٹنی بنا لیتے ہیں پیاز بنا لینا اس ساتھ میں چٹنی بنا لینا ناشتہ کر لیں گی تو پیارے بیورس یہاں پر کرتے ہیں ویڈیو کا اینڈ تو بیورس یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو تو آپ کو یقین پسند آئے گی اور ملے گی نیسٹ ویڈیو میں ابھی کے لئے اجازہ دیجئے اللہ حافظ تو آپ نے بیورس انکلی کے لئے ضرور دعا کرنی ہے سب جو فوت ہو چکے ہیں میری بیورس آپ سے یہ جزارش ہے کہ آپ سب جو ہیں انکل کے لئے دعا کریں